اول مرسلین خاتم النبیجین وعلا آلیہی واصحابیہی و اولیاء امتیہی اجمعین برحمتی کا یا ارحمالغاہیمین حضور سرورِ عالم شفیع عظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی مجھ پہ دروشری پڑھو تمہارا درودِ پاک میری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے اب آوے زیوکار کسی کے لیے بھی ہم کوئی تحفے میں چیز خریدیں اور اگر وہ چیز کے بارے میں اندیشہ رہے کہ ہمارا تحفہ ہماری مطلوبہ جگہ پہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تو دل کے اندر ایک عجب قسم کے خیال اور وہم اور اس طرح بھی قیفیت رہتی ہے دروشریف ایک تحفہ ہے آقا کریم علیہ السلام وآلہ وسلم درود و سام پڑھنے والوں کو یہ خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی دروشریف پڑھو تمہارا درود پاک ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے یعنی کہ ہمارے تحائف جو ہیں درود و سلام کی صورت میں وہ حضور اقدس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پیش ہوتے ہیں اس اتمنان و یقین کے ساتھ ہمیں صبح و شام حضور پرنور علیہ السلام کی ذات سطودہ صفات پر درود و سلام کا شرف پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہیے اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں حدیعہ السلام پیش کریں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد مسلمان پہ سب سے پہلا اہم ضروری فریضہ پانچ وقت کی نماز ہے نماز عبادات میں ایک اہم ترین عبادت ہے اور نماز جو ہے اس حدیث شریف میں دین کا ستون کہا گیا اور نماز کو کافر اور مسلمان کے بیچ میں امتیاز کرنے والی چیز بھی ارشاد فرمایا گیا جس طرح پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے اسی طریقہ کے ساتھ نماز کے فرائض ہیں واجبات ہیں ان کو ادا کرنا جو فرض ہے اس کا ادا کرنا فرض ہے جو واجب ہے اس کو ادا کرنا واجب ہے اور پھر کچھ چیزیں ہیں مکروحات تحریمہ کا جن سے تعلق ہے بعض مکروحات تنظیحی ہیں ان سے اشتناب کرنا اور بعض ایسے عمال ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے بعض ایسے عمال ہیں کہ جن کی وجہ سے فرض تو سر سے اتر جاتے ہیں لیکن اس نماز کا لٹانا بندے پر واجب ہوتا ہے تو اس لیے آج ہم اس اہم ترین عنوان پر آپ سے مہوے گفتگو ہیں اس سلسلہ علم و عدب میں کہ یہ جاننا اور سیکھنا کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ بندے پر فرض ہے چاند حدیث پہلے سماعت کر لیجئے حضرت سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضوح کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کے رکوع و سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تُو نے میری حفاظت کی پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جائے جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرے گی یہ فضیلت اس نماز کی ہے جو صحیح طریقے پر نماز ادا کی جائے اور اگر وہ یعنی نماز پڑھنے والا اس کے رکوع و سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تُو نے مجھے ضائع کیا پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جائے جاتا ہے کہ اس نماز پر تاریخی یعنی اندھیرہ چھایا ہوتا ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے مو پر مارا جاتا ہے دیکھئے وضو بھی کیا ہے نماز بھی مکمل پڑی ہے لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ نماز لپیٹ کر مو پر مار دی گئی سبب کیا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا اس طرح نماز ادا نہیں کی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ یعنی کہ جس نماز کے رکوع اور سجود ہی سی ادا نہیں کر رہے تو حضور سید عالم علیہ السلام کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو اس نے کہا چالیس سال سے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے چالیس سال سے بلکل نماز ہی نہیں پڑھی اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آگئی تو دین محمدی علیہ صاحبہ صلی اللہ علیہ السلام پر نہیں مرو گے چالیس سال کی مدت عباب زیوکار کو تھوڑی نہیں ہوتی بڑا ٹائم ہوتا ہے چالیس سال کا تو حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول ہیں ان کا مزار پر انوار جو ہے وہ عراق کے اندر الحمدللہ میں ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا ہوں اور انہی کے مزار کے ساتھ حضرت سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے تو یہ ان سے فرما رہے تھے کہ چالیس سال سے گویا تم نے نماز ہی نہیں پڑی ایک اور حدیث سمات کیجئے سہینہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم الولین والاخرین علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بد ترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام نماز کا چور کون ہے فرمایا جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے حضرت مفتی احمد یارخش ابن عیمی علی رحمتی صدیز کی شرح میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بد تر ہے کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا اور اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں اس سے وہ لوگ در صبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اب آپ اکرامی قدر بغیر کسی تعطل کے ہم ان دو تین حدیث کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے اس عنوان کی طرف آتے ہیں جو کل میں نے آپ کو بتایا اور آج کی پوسٹوں میں بھی آپ نے دیکھا پہلے انتیس باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نمبر ایک بات کرنا کسی قسم کی بھی بات کسی قسم کی بھی گفتگو نماز کی حالت میں بندے نے کی تو اس سے بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی نمبر دو کسی کو سلام کرنا نمبر تین کسی کو سلام کا جواب دینا نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو دے کر السلام علیکم کہہ دیا نماز ٹوٹ جائے گی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ مسجد میں آیا اور اس نے کہا السلام علیکم تو نمازی کے دل میں خیال آیا کہ چلو سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے اور اس پہ سواب بھی ملتا ہے تو میں سلام کا جواب بھی دے لوں حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس پہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے البتہ اتنا ہوگا کہ وہ سلام کا جواب دے گا تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی نمبر چار چھینک کا جواب دینا مثلا کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھنا سنت ہے اور سامنے والے نے جو بھی اس کے پاس موجود ہے اس نے اس چھینک جس کو آئی ہے اس کے الحمدلہ رب العالمین پڑھنے کو سن لیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ یارحمک اللہ کہے اس کو کہتے ہیں چھینک کا جواب دینا تو اگر کسی کو چھینک آئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا اس نے الحمدلہ رب العالمین پڑھا اور اس نے نماز میں کہہ دیا یارحمک اللہ اور جواب کی نیت سے کہا تو اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر بندے کو خود بھی نماز کے اندر چھینک آئے تو وہ خموش رہے الحمدلہ رب العالمین نماز کی حالت میں چھینک آنے پر نہ پڑھے البتہ فقہہ نے لکھا ہے کہ اس کے مو سے الحمدللہ رب العالمین نکل آیا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو چھینک آئی اس نے الحمدلہ رب العالمین مو سے نکل آیا کیونکہ معمول تھا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی ہاں نماز چھینک والے کو جواب دینے کی صورت میں اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی پانچمہ خوش خبری سن کر جواباً الحمدللہ کہنا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت و سعادت اس کے دربار سے سعادت حاصل ہو نعمت ملے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اس پر ہم کھانا کھانے کے ذمب کے متعلقہ جو باتیں ذکر کی تھیں اس میں اس کے فضائل بھی ذکر کیے تھے تو نماز پڑھ رہا تھا اور مثلا خوش خبری سن لی کوئی نمازی بات کر رہا ہے کہ مثلا یہی بات کر لیں جی ہم کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کہا جناب یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا مدینہ شریف کا ٹکڑ نکل آیا ہے تو یہ نعمت ہے تو الحمدللہ جواب کی نیت سے اس نے پڑھا تو اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی چھے ماہ بری خبر یا کسی کی موت کی خبر سن کر انہا للہ و انہا علیہ راجعون نماز کی آلت میں پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی مسجد میں موجود ہے مسجد کے سپیکر پر فودگی کا اعلان ہوا اور انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھا تو اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی آج ساتھویں چیز ازان کا جواب دینا نماز پڑھتے ہوئے اگر ازان کا جواب دے گا تو اس صورت میں بھی اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی آٹھویں کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا اور اس نے کہا اللہ تو اس نے جواب کی نیت سے کہا جل جلالہ عز و جل سبحانہ تعالی تو اس طرح جواب کی نیت سے کہے گا تو اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی نمبر نو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر جواباں دروشری پڑھنا مثلا پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی اور فقہ کہتے ہیں اگر جل جلالہو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب کی نیت سے نہ پڑھا تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی چار جگہ قرآن پاک میں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام نام اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیا ہے تو امام صاحب اس کی غراج کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ مختدی پیچھے نماز میں کھڑا مثلا ما کانا محمدن ابا احدیم الرجالکن ولیکن رسول اللہ امام صاحب نے آیت پڑھی تو مختدی انگوٹھے چومنے لگ جائیں یا دروشری پڑھنے لگ جائیں اس کی اجازت نہیں ہے دسویں چیز جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے درد یا مسئیبت کی وجہ سے یہ الفاظ مثلا آہ اوف توف یہ بندے کی کوئی درد ہو تکلیف ہو تو اس کے مسئیہ اوف توف اس قسم کی الفاظ نکل جاتے ہیں یا آواز سے رویا اور اس میں حرف پیدا ہو گئے حرف جیسے یہی حرف بیان کیے گئے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر اس پہ رقت تاری ہوئی ہے اور نماز میں وہ رونے لگ گئے اور صرف آنسو نکلیں تو آنسو نکلنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی فقط آنسو نکلنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پہ رونے لگا اور ارے یہ ارے بولتے ہیں ارے نعم نعم کا مطلب ہاں اور یا لفظ ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشو کے باعث ہیں اور اگر امام کی خوش الہانی اس کے مترنم لہجے اس کے انداز قرآت کے سبب یہ الفاظ کہے کہ کیا بات ہے بڑا لہجائے اورے نعم ہاں تو اس صورت میں بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی گیاروی چیز ہے مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلا تو نماز نہ ٹوٹی لفظ ہے بلا اختیار مریض کی زبان سے ایسا نکل پڑا یوں ہی چھیک جماہی کھانسی ڈکار وغیرہ میں جتنے حروف مجبورن نکلتے ہیں معاف ہیں مثال کہ تو اب چھینک کی آباد ہوتی تو اگر آپ اس پہ غور کر اس کو لکھنا چاہیں تو عمومہ لفظ ہوتا ہے اچ تو علیف اور چھے ہے کی بانی چھے اچ تو یہ لفظ بقیدہ پیدا اور علیف اور چھے تو لہٰذا یہ مجبورن اب چھینک میں اچ تو یہ الفاظ تو پیدا ہوتے نظر آرے ہیں لیکن یہ بے اختیار ہیں اور مجبوری کی حالت میں نکلیں تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی نمبر بارہ پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ سانس کی مثل ہے اور نماز نہیں ٹوٹی مگر قصدن پھونکنا نماز کی حالت میں مکروح ہے اور قصدن پھونکا اور دو حرف پیدا ہوں جیسے افتف تو نماز ٹوٹ جائے گی نمبر تیرہ کھنکار نہ جب دو حرف ظاہر ہوں جیسے اخ جیسے بندہ کھنکارتا ہے تو اس سے لفظ اخ پیدا ہوا تو نماز ٹوٹ جائے گی نمبر چودہ مصحف شریف سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یہ عمومی طور پہ سوالہ تراوی کے ایام میں بھی آیا کرتے ہیں کہ امام صاحب دیکھ کے پڑھ لیں یا ایسا ہوا کرتا ہے کہ مختدی دیکھ کر پڑھ لیں یا بندہ تنہا ہے تو وہ کہتا میں ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ لوں میں خود تراوی پڑھ رہا ہوں تو میں اس میں قرآن پاک کی تکمیل کر لوں گا تو اس طرح قرآن پاک کو اٹھا کر یا سامنے کاغذ عویزہ کر کے دیکھ کر پڑھے گا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی البتہ اگلا مسئلہ بھی غور سے سن لیجئے کہ اگر بندے کو یاد ہے مثال کے دور پہ آیت الکرسی اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے ہماری محرابوں پہ عمومن ٹائلیں لگی ہوتی اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے یا سورہ حشر کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں یا چاروں قن لکھے ہوتے ہیں اب اس کو یاد ہے اور وہ یاد آنے پر پڑھ رہا ہے پر نظر اس کی سامنے دیوار پہ بھی پڑھ گئی نماز پڑھتے ہوئے تو ایسی صورت میں جو اگر کاغذ وغیرہ پہ آیات دکھی ہیں اسے دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے نمبر پندرہ اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دورانے نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتا سمجھنا مکروح ہے یہ مسجدوں کی جو جانب قبلہ دیوار ہوتی ہے اس پر اشتہار نہیں لگانے چاہیے آپ اس پر غور کر لیں کہ اشتہار لگا ہوا ہے جلسے کا بندہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کی نظر سامنے جا رہی ہے تو اب اس کی توجہ ہوتی چلی جائے گی کہ یہ جلسہ کہاں آ رہا اور اس پر کسی بہت بڑی مذہبی شخصیت کا نام رکھا تو مزید غور ہوگا کس طریق ہو رہا ہے کہاں پر ہو رہا ہے تو اب وہ اپنا جو نماز پڑھ رہا تھا ساری اس کی توجہ ادھر ہو گئی تو اس قسم کے اشتہارات وغیرہ آویزہ کرنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جانب قبلہ جدر مو کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی کوئی چیز بلکہ علماء نے فرمایا ایسی کوئی چیز گھر میں بھی جہاں نماز پڑھتے ہیں سامنے نہ آویزہ کی جائے کہ جس سے نماز میں توجہ بڑھ جاتی ہو اور دوسری طرح بندے کی توجہ چلی جاتی ہو اللہ اکبر کبیرہ نمبر سولہ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے عمل کثیر عمل کثیر جبکہ نہ نماز کے آمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو عمل کثیر کی تعریف کیا ہے جی جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے ایسا عمل وہ کرے کہ دور سے دیکھنے والا اس کو دیکھے تو اسے یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ عمل کثیر کی ایک جامع سی تعریف ہے بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی عمل کثیر ہے اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اس سے نماز فاسد نہ ہوگی عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جائے گی آپ گھبرائیے نہیں اگلی مثالیں عمل کثیر کی ہی آ رہی ہیں اس پہ آپ پورا دھیان دیجئے گا پوری توجہ کیجئے گا دورانے نماز لباس پہننا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کرتہ یا پاجامہ پہننا یا تحمد باندھنا اب آپ دیکھیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے جناب تو اب اس کو محسوس ہوا کہ مجھے تحمد کو مزید قص کے باندھنا ہے تو اب دونوں ہاتھ چھوڑ کے اپنی تحمد کی گرہ سیدھی کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ میں نے تو قمیس الٹی پہن لی ہے تو اب اس کو پھر اتار کے سیدھا کر گئے تو کون دیکھنے والا سمجھ گا کہ یہ نماز میں یہی عمل کثیر ہے اور اس سے بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی اٹھارہ نمبر پر دورانے نماز ستر کھل جانا مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گٹنوں سمیت کا حصہ ستر عورت کہلاتا ہے نماز پڑھتے میں ستر کا کھل جانا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانا اس سے بھی بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی انیسوہ نمبر معمولی سا بھی کھانا یا پینا مثلا تل ہوتے ہیں تل وہ جو ہمارے کعوت ہوتی ہے نا ان تلوں میں تل نہیں تل بڑی باریک سی چیز ہوتی ہے معمولی سا بھی کھانا یا پینا مثلا تل بغیر چبائے نگل لیا یا قطرہ مو میں گرا اور نگل لیا یہ مفسد سلاح میں سے ہے نماز ٹوٹنے میں سے ہے نمبر بیس نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی اسے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے برابر چنا جیسے سیاہ چنے ہوتے ہیں سفید چنے ہوتے ہیں اب مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو بعض لوگوں کی داڑوں کے اندر کھوڑ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ یا بعض بندوں کے دانتوں کے درمیان گیپ ہوتا ہے ویتھ ہوتی بڑی سائز کی تو اب اس کے اندر مثلا بوٹی کے ریشے پھنس گئے ہیں غزا کی اتنی مقدار ہے جو چنے کے برابر ہے تو وہ مطلب کہ کھا رہا تھا اور کھانے کھانے کے بعد جیسے آج کال افطاریاں ہو رہی ہیں تو مغرب شروع کر دی تو اسی لئے حکم تو یہی ہے کہ موک اکولی وغیرہ کر کے کھانے کے ذرات نکال دیے جائیں اس سے فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی ہے تو اگر وہ چیز جو دانتوں سے نکلی یا کھوڑ سے نکلی نماز پڑھتے وقت میں وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی اور اگر چنے سے کم تھی تو مکروح ہے نمبر اکیس نماز پڑھنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی تھی اب اس میٹھی چیز کے اجزاء مو میں باقی نہیں صرف لعاب دہن میں کچھ اثر رہ گیا ہے اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی حلوہ کھا لیا کھیر کھا لی آئس کریم کھا لی کلفی کھائی ہے گاڑا ملک شیک پیا ہے اس کے اجزاء تو نہیں ہے لیکن زبان اور زبان کے ارگرد جو تھوک ہے لعاب ہے اس کے اندر میٹھا پانہ بھی باقی ہے تو یہ جو معمولی اثر رہ گیا ہے تو اس سے نماز بندے کی نہیں ٹوٹے گی نمبر بائیس مو میں شکر وغیرہ ہو گھل کر حلق میں پہنچتی ہے تو نماز فاسد ہو گئی نمبر بتیس دانتوں سے خون نکلا اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی اب یہ جو مسئلہ ہے کہ دانتوں سے خون نکلا تو اگر خون غالب آ گیا تو نماز گئی اور اگر تھوک غالب ہے خون پر تو اس صورت کے اندر نماز نہ گئی تو اب اس کی غالبے کی علامت کیا ہے غالبے کی علامت یہ ہے کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہو خون میں نمکینی ہوتی ہے تو گلے میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو گئی نماز توڑنے میں ذائقے کا اعتبار ہے لیکن وضو کے ٹوٹنے میں ذائقے کا اعتبار نہیں رنگت کا اعتبار ہے کہ اگر تھوک پر مثلا موں میں دانت سے خون نکلا تو اگر خون کی رنگت تھوک پر غالب آ گئی سرخی جم آ گئی تو اس بندے کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے گا یہ وضو کی بات کہی ہے روزے کی نہیں اور نماز کی عالت میں ایسا ہے تو خلق میں اگر مزہ محسوس ہوا اس کی نمکینی محسوس ہوئی تو اس صورت میں بندے کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی چوبیس نمبر پر بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے فورٹی فائیو درجہ پینتالیس درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے کعبہ شریف سامنے ہے تو پینتالیس درجہ دائیں یا بائیں سینے کو کعبہ شریف سے ہٹا دیا تو بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر عذر سے ایسا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹی مثلا حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوا اور مو پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی تو اگر مسجد سے خارج نہ ہوا تو نماز فاسد نہیں ہوگی تو یہ شرط بھی ہے استقبال قبلہ کہ نمازی کا مو سینہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف رہے پینتالیس درجہ کے اندر اندر رہے گا تو کام بن جائے گا پھیرا ہے تو پنتالیس درجہ یا اس سے زیادہ پھیرا ہے اس کا سینہ تو نماز اس بندے کی ٹوٹ جائے گی جان بڑی قیمتی چیز ہے دین اسلام میں جان کی جو حفاظت ہے اس کے بارے میں بڑے تاقیدی احکامات ہیں اور قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا میں تفسیری اور مفہومی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک بندے کا قتل قتل ناحق قتل ناحق ایک بندے کا ساری انسانیت کا قتل ہے اور ایک بندے کی زندگی بچانا یعنی اس کی زندگی بچانے کا سبب ذریعہ وسیلہ بن جانا ایسا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے قتل ناحق کی بڑی مضمت ہے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن قاتل اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے دور یہ اس کی پیشانی پر ماذا اللہ جلی حروف کے اندر لکھا ہوا ہوگا بات یہ ہو رہی تھی کہ زندگی کا تحفظ جان کو بچانا خودکشی والے کے بارے میں ہم تفصیلیں ایک پوری نشست کر چکے ہیں یہ فعل ارام اسی لیے کہ وہ خود اللہ فمدہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو اس قدر زندگی کا تحفظ عزیز ہے کہ نماز کی حالت میں بعض چیزوں کی اجازت مل گئی مثال مسئلہ سنیے اور یہ پچیسمی چیز میں ذکر کر رہا ہوں جو فقہاں نے بیان کی کہ جس سے بندے کی نماز ٹوٹتی ہے اس لئے کے پچیسمہ عدد ہے کہ سامپ بچو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ تین قدم چلنا پڑے نہ تین زرب کی حاجت ہو ورنہ فاسد ہو جائے گی تین قدم نہ چلا ایک قدم اٹھا دو اٹھا اور تین زربیں نہ تین زربوں کی حاجت ہو اگر ایسا ہو گیا تو بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی لیکن نماز کی آلت میں اس کنڈیشن کے اندر کہ نہ تین قدم چلنا پڑے نہ تین زربیں مارنی پڑے اس کے متعلقہ بھی آگے ایک وضاحت ہے اور وہ وضاحت یہ ہے کہ سامپ یا بچو کو مارنا اس وقت مباہ ہے جبکہ سامنے سے گزرے اور یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایزا دینے کا ایزا اس کو پہنچنے کا خوف ہو اور اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو اب حالت نماز میں مارنا مکروح ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے اور پانچ چھے فاصلوں پر اس کو بچو نظر آیا تو کہا جناب کیوں نہ پہلے ہم بچو کوئی حلاق کر دیں ایسا نہیں ہے نمازی کو اپنی جان بچانے کے لیے اس چیز کی اجازت دی گئی ہے نماز کی حالت کے اندر پی در پی یہ چھبیسی بات ہے پی در پی مسلسل تین بال اکھیڑے یا تین جویں ماریں یا ایک ہی جو کو تین بار مارا نماز ٹوٹ گئی اور اگر پی در پی نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے ایک بال ادھر سے توڑ لیا ایک موچوں سے توڑ لیا ایک سر سے توڑ لیا پی در پی نماز ٹوٹ جائے گی اس لیے نماز کی حالت میں بعض لوگ یہ جو بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں داڑی سے کھیلتے ہیں بالوں سے کھیلتے ہیں سر کھو جانے لگ جاتے ہیں اور داڑی میں ہاتھ مارنے لگ جاتے ہیں وہ اشتناب کرنا چاہیے اس سے اور یہ جو خارش کی پوزیشن بن جائے نماز کی حالت میں اس کو بھی بڑے غور سے سنیئے یہ ستائیسویں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک رکن میں جیسے قیام ہے رکوع ہے قومہ ہے سجدہ ہے جلسہ ہے ایک رکن میں تین بار کھجانے سے ایک رکن میں تین بار کھجانے یعنی خارش کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یعنی یوں کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا پھر ہٹا لیا یہ دو بار ہوا اور اگر اب اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی اگر ایک بار ہاتھ رکھ کے چند بار حرکت دی جیسے یہ ہاتھ رکھا ہے تو اس کو ایسے حرکت دی ایک بار میں تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا وہ دوبارہ ہاتھ اٹھایا تب بھی بات چل جائے گی تیسری بار اٹھائے گا تو بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی اب آپ غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو بار بار ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں ہاتھ کو اٹھایا کبھی کمر میں خارج کبھی سر میں خارج کبھی پھر بار بار تین بار گی بھی جائے مانیے کہ یہاں پانچ چھ بار کر لیتے ہوں گے اور اپنے زوم میں یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں گے پوری پڑھ گئے لیکن نماز ان کی ٹوٹ چکی ہے اٹھائیسمی بات یہ بھی بڑی اہم ترین اور بنیادی بات ہے تکبیرات انتقالات یہ تکبیرات انتقالات کیا ہوتے ہیں علم شریف پڑھ لی صورت پڑھ لی اب کہاں جانا ہے رکوع میں کیا کہ پڑھ کے جانا اللہ اکبر رکوع سے اٹھ کے سمجھے اللہ علیہ بن حمیدہ کہنا ہے اور پھر کہاں جانا ہے سجدے میں سجدے میں کیا پڑھ کے جانا ہے اللہ اکبر سجدے سے سر اٹھانا ہے کیا پڑھنا اللہ اکبر تو یہ ایک سے مثلا قیام سے رکوع میں منتقل ہوا رکوع سے سجدے میں منتقل ہوا سجدے سے قومے میں منتقل ہوا تو ان تکبیروں کو تکبیرات انتقالات کہا جاتا ہے تو تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے علیف کو دراز کیا یعنی صحیح کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صحیح ہے لیکن اگر پڑھنے میں علیف کو دراز کر دیا کیسے اللہ اکبر یعنی تھا کیا اللہ اکبر اور اب پڑھا کیا ہے اللہ اکبر علیف کو لمبا کر دیا یا بے کو لمبا کر دیا تھا اللہ اکبر لیکن کیا پڑھا اللہ اکبر اس طرح لمبا کر دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر پہلی تکبیر میں یہ عرکت کی ہے جو پہلی تکبیر ہے یعنی جس سے ہم نے نماز کو شروع کرنا تھا وہ ہے مثل بڑا اللہ اکبر نماز شروع ہی نہ ہوئی یا اللہ اکبر یا اکبر یوں کہا نماز ہی شروع نہ ہوئی یا پہلی تکبیر تو صحیح پڑھ دی لیکن رکو میں جاتے ہوئے ان میں سے کوئی غلطی کی اللہ اکبر پڑھا یوں پڑھا تو نماز بندے کی ٹوٹ جائے گی یہاں پر ایک بڑا قابل توجہ مسئلہ ہے کہ نمازیوں کی تداد زیادہ ہو تو مکبر تکبیر کہنے والا جو ہیں مقرر کیا جاتا ہے جیسے ہمارے آم بولی میں کہتے ہیں تکبیر کہنا جنازے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑ زیادہ تو مکبر جہاں سپیکر نہیں مکبر مکبر ایک مسنون عمل ہے تو یہاں پر مکبر اس کو کھڑا کیا جائے جو صحیح تکبیر پڑھتا ہو ابھی آپ نے مسئلہ سن لیا کہ اکبر پڑھا یا اکبار پڑھا تو نماز ٹوٹ گئی اب مکبر نے اگر ایسی غلط تکبیر کرنے پڑھنے کے لیے وہی کھڑا ہو مکبر پڑھنے وہی بنے جس کو ان مسائل کا علم بھی ہو یا وہ صحیح طریقے سے پڑھتا بھی ہو نمبر انتیس قراءت جب لفظ قراءت بولتے ہیں حضراتِ گرامی قدر تو جو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے یہ قراءت کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے یا اذکارِ نماز اذکارِ نماز کیا ایک تو یہی اللہ اکبر رکوع اور سجدے کی تصبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا یا تحیہ درودِ ابراہیم اور دعا اذکارِ نماز تو قراءت اور اذکارِ نماز میں ایسی غلطی کہ جس سے معنی فاسد ہو جائے تو جب معنی فاسد ہو جائے گا تو بندے کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی تو یہ آپ کی خدمت میں انتیس مسائل ذکر کیے ہیں کہ جن چیزوں سے بندے کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے خیال کرنا چاہیے یہ جو ابھی اللہ اکبر اور اکبر کا آپ کو گزارش کی گئی ہے اب آپ سوچئے سبحانہ اللہ پڑھنے میں کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے لوگ خود الحمد شریف پڑھنے میں کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے اب الحمدللہ میں ہاں جو ہے اس کی بجائے دوسری ہاں پڑھ دی جائے الحمد والی جو ہے ہاتھی والی بھی ہوتی ہے دو آنکھوں والی تو اس سے الحمد کی بجائے ماذا اللہ الحمد پڑھا تو معنی بن جائے گا کہ یہ رکاوٹیں اور تکلیفیں اور روڑے وغیرہ یہ چیزیں ماذا اللہ اللہ کے لیے ہیں معنی فاسد ہو گیا نماز گئی تو دین کا علم سیکھا جائے کتنا وقت ہم اپنی دنیا کے لیے خرچ وقف اور صرف کرتے ہیں ہم خود اس پہ غور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے رزق حلال کی سعی کرنا رزق حلال کے حصول کے لیے کوشش کرنا کوئی جرم نہیں ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے جو مال حلال کمانے کے لیے زلت کی جگہ پہ کھڑا ہوا وہ مجاہدے فی سبیل اللہ کی طرح ہیں اس نیے سے کمارہا ہے کہ کسی آگے سوال نہ کرنا پڑے سواب پائے گا اس نیے سے کمارہا ہے کہ بیوی بچوں کو حلال کما کے دے گا ماں باپ کی خدمت کرے گا سواب پائے گا اس نیے سے کمارہا ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں غربہ فقراء مساکین کی مدد کروں تو ایسا کرنے سے وہ سواب پائے گا یہ بالکل اس کے لیے جائز ہے تو اب جو نماز دین کا ستون ہے کم از کم بندہ کوشش کر کے محنت کر کے جو نماز کے مسائل ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرے کوئی آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا یعنی جب ہم لمبی پلیننگ سوچتے ہیں تو چھوٹے کام سے بھی محروم ہو جاتے ہیں آپ جہاں نماز ادا کرتے ہیں نماز کی کتاب لے لیں نماز کی کتاب لے کے زیادہ نہ صحیح صرف پانچ منٹ مطلب آج آپ صرف یہی ہے کہ امام صاحب جو صحیح پڑھنے والے ہوں صحیح العقیدہ صحیح پڑھنے والے ہوں امام صاحب کے پاس بیٹھ جائیں اور ان سے خود کی التماس کر دیں کہ جناب آج میری سبحانہ کا اللہ مجھ سے سن لیں تو جہاں غلطی ہو اس کو دن بھر میں اس کی اصلاح کرتے رہیں صرف پانچ منٹ آن لی آن پانچ منٹ روزانہ چوبیس گھنٹوں میں سے پانچ منٹ مسلسل دینے سے اگر ہفتے دو ہفتے میں نماز ٹھیک ہو جائے غلطیاں پڑھنے کی دور ہو جائیں تو میرے بھائیو یہ پانچ منٹ وقف کرنا یہ خسارے کا سودا نہیں ہے بلکہ بہت بڑی دولت سمیٹنے کا سبب ہے وہ دولت ہے کہ بندے کی نماز سے ہی ہو جائے گی اچھا اب آپ اس پہ یہ دیکھیں اس کی فضیلت کتنی ہے حصول علم دین کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب طالب علم دین گھر سے دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ جللہ شان ہوئی کہ فرشتے اس کے اس کام سے خوش ہو کر کہ یہ دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں دنیا جہاں کے ملکوں کے اندر کو بڑے سے بڑا عدی دار جاتا ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جا استقبالیے میں تو اس کو آنر محسوس کیا جاتا ہے دین کا علم سیکھنے والا اپنی عزت پر غوری نہیں کرتا اور وہ اس عزت کو پانے کی کوشش جو نہیں سیکھ رہے وہ کوشش کیوں نہیں کرتے اتنا بڑا آنر اتنی بڑی عزت کہ اللہ کے فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر اسی آواجاوی میں سیکھنے سکھانے جانے اور آنے میں انتقال کر جائے تو اللہ کریم اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا تھوڑی کوشش کرنی چاہیے میں لفظیں تھوڑی آج کے مزاجوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں وگرنہ ایک مسلمان کا حق تو یہ ہے کہ وہ سارے کام جو ہیں ان کو سانوی حصیت دے اور عبادتوں کی جان جو نماز ہے اس نماز کو صحیح کر پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو سیکھے اس کی کوشش کرے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود لوگ بے حیائی اور برے کاموں کے مرتقب کیوں ہوتے ہیں امید ہے جو میں نے جتنی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کا جواب آپ کو خود مل چکا ہوگا کہ نماز ہوگی تو برائیوں سے بچائے گی نماز ادا ہوگی تو ان بری حرکات سے بندے کو بچائے گی اب ایک غلطی کر بیٹھا ہے چھے چھے بار کھجا بیٹھا ہے اس کی تو نماز ہی ٹوٹ گئی یا یہی جو ایک غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آکبر پڑا ہے یا اکبار پڑا ہے تو نماز ٹوٹ گئی نماز تو ہوئی نہیں جب ہوئی نہیں تو اس کی برکت اور روانیت کیسے نصیب ہوگی تو یہ نماز دین کا سطون ہے وضو کے لیے فرمایا گیا میرا حفظہ ساتھ دے رہا ہے تو امام سیوتی نے در منصور میں یہ حدیث لکھی ہے وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے تو اب کنجی یعنی کہ جو چبی ہوتی ہے کی ہوتی ہے اس کے دندنیں کم یا زیادہ ہوں تو تالہ نہیں کھلتا وضو صحیح ہوگا تو نماز ہوگی اور وضو صحیح نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی اسی طریقہ کے ساتھ غسل فرض ہے اب غسل ہی سر سے نہ اترا مثلا غسل کی بات لیجئے سر سے لے کر پاؤں تک پاؤں کی انگلیوں ناخنوں پوروں تک سارے ظاہر وجود پہ پانی کا بہانہ فرض ہے چپیڑنا نہیں کہ ہر ہر حصے پر پانی بہ جائے تو تب بندے کا غسل ہوگا اور اس میں کلی اور ناگ میں پانی چڑانا یہ الگ سے ایک ایک فرض یہ یہ تین کل فرض ہیں غسل کے اب آپ دیکھیں بندے نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے انگوٹھی تنگ ہے اب اس پہ غسل فرض ہے وہ بالغ ہے وہ مرد ہے یہ عورت ہے اب وہ نہا رہے ہیں لیکن پانی انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ جتنی جلد انگوٹھی کے نیچے آئی ہے اس پہ پانی نہیں بہا وہ عصہ دھلنے سے رہ گیا بال برابر بھی جگہ آئی یا بال بھی بے دھلا رہ گیا تو بندے کا غسل نہیں ہوگا اب یہ انگوٹھی کا جتنا ایریا ہے اس پہ پانی نہیں بہا تو غسل ہوگا نہیں ہوگا غسل نہیں ہوا تو وضو ہوا نہیں ہوا وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہوگی نماز نہیں ہوگی اپنی سوچ میں وہ کیا کر رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی لیکن اس کا غسل ٹھیک نہیں پھر گھڑی باندھی ہوئی ہے اب گھڑی کا چین اور پٹا اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ اس کے نیچے سے پانی جو چین ہے یا پٹا ہے اس کے نیچے سے پانی نہیں بہتا تو جتنے وجود کے حصے کو گھڑی کے چین اور پڑے نے گے رہا ہے اتنا حصہ بے دولا رہ گیا تو اب ضروری کیا ہے اس کو ہلائے جس طرح مرد نے گھڑی پہنی ہوئی ہے عورتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کڑے پہنے ہوئے ہیں تو چوڑیاں اور کڑے کا جو معاملہ ہے وہ دیکھے کہ اس کے نیچے جلد پر پانی بیہ رہا ہے کہ نہیں بیہ رہا ہے کل ہم نے ذکر کیا امیر المومنین امام الواسلین شیر خدا مشکل کشا علی و مرتضی کررم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات پاک کا جب انہوں نے یہ ارشاد اقدس سنا تھا کہ ایک بھال کی مثل یا بھال بھی بے دھلا رہ گیا تو بندے کا غسل نہیں ہوگا تو مولا کائنات کررم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سارے سر کے بال اتروا دیئے کہ علی اس دن سے اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا کہاں امیر المومنین کی ذات پاک جو تقوی و تحارت کا روشن منار ہیں وہ کامل لوگ تھے کامل جو ہر فرض ہر واجب کو بہترین طریقے سے اس کی تکمیل کیا کرتے تھے تو میرے بھائیوں ہم تو ایسے ہیں کہ جن میں نے مثال دے دی اب عورتوں نے ناک میں پھول پینا ہوا ہے اور میں بات کو رو کر کہوں جتنے ہمارے اس وقت شراکہ سامعین ہیں آپ میں سے اگر تک ابھی تک کوئی اس گفتگو کو شیئر کرنا بھول گیا ہے تو آپ خود دیکھ لیں یہ مسائل کتنے اہم ہیں اور کتنے لوگوں تک جانے چاہیے تو آپ فوراں شیئر والی تربی متوجہ ہو جائیے اور اب باقی مسئلے پر بھی غور فرمائیے عورت نے ناک میں کوکا پہنا ہوا ہے ہم پرانی بولی میں سے کوکا ہی کہتے تھے اب اردو میں اس کو مزید نستالیک اردو میں پھول بھی کہتے ہیں اب اس نے کوکا ناک میں پہنا ہوا ہے کوکے کا سائز بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے اور آپ غور کریں ایک پن ہوتی ہے نٹ اندر سے جو بند کر دیا جاتا ہے تو جب وہ کوکا وہ پھول جو ناک میں پہنا ہے ایسے ٹاپس ہیں عورتوں کے کانوں میں تو وہ جب جلد سے جڑے ہوں گے اور یہ ظاہر جلد ہے ناک کی ناک کی ہوگی اور کانوں کے اس حصے کی ہوگی اب اس پر پانی نہیں بہے گا کیونکہ اس نے اس کو گہرے میں لیا ہوا ہے تو یہ بال چھوڑ کے کئی بالوں جتنی جگہ ہیں جو بے دلی رہ گئی اب بے دلی رہ گئی تو غسل نہیں ہوا اب ایک اور آپ کو ہلا دینے والی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اسی آلت کے اندر بندے نے حاج کیا ہوا ہے غسل اس کا صحیح ادا نہیں ہوا اور اپنی طرف سے وہ آجی صاحب بن کے آگے ہیں کیا بنے گا اس حاج کا بعض صورتوں میں کتنے کتنے کفارے اس پر لاغو ہو چکے ہوں گے بغیر وضو کے تواف کرنے کا جو معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے تو اسی طریقہ کے ساتھ یہ ناک کا کوکا میں نے بتایا پھر یہ کانوں کے جو ٹاپس وغیرہ پہنتے ہیں یہ ہے یا عورتوں کی چوڑیاں ہیں جو انہوں نے پہنی ہوئی ہیں یا کڑے پہنے ہوئے ہیں اس کو آپ دیکھیں اور پھر اس کے ساتھ یہ جو گلے کا حصہ ہوتا ہے ایسے اب سر نیچے شاور چر رہا ہے تو پوری گلے کی گلائی پہ پانی گیا ہے کہ نہیں گیا یہ جو کان ہے اس کے جو پیچھے والا حصہ ہے پانی گیا ہے کہ نہیں گیا کان کی جو ظاہر جلد سراخ میں پانی نہیں ڈالنا اس کے اوپر کا جتنا حصہ اس کو دھونا فرض ہے کان کی جو سیلوٹ ہے اس میں بل پڑے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی شان ہے اس میں بہت ساری چیزیں کانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو پتہ ہے کانوں میں جو میل ہے کانوں میں میل کی کڑواہٹ بھی ہوتی ہے اور یہ اس کے اندر چیز ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہوتی کان کی میل تو کیڑی مچھر اس قسم کی کوئی چیز کان میں گھس جائے تو وہ اس کے اندر اس کی ٹانگیں پھس جاتی ہیں اگر وہ وہاں نہ پھسے تو وہ اندر جائے اور اندر جا کے نماغ میں اتر جائے تو سوچ یہ بندے کا حل کیا ہوگا تو یہ مالک کی حسن تخلیق ہے اس نے ایسے نہیں فرما وَالتین انجیر کی قسم وَالزَّيْتُون زیتون کی قسم وَطُورِ سِنین تُور پہاڑ کی قسم وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِين اس امن والے شہر کی قسم لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَا فِي عَسَانِ تَقْوِیم ہم نے انسان کو بڑی حسین بہترین ساخت پر پیدا کیا تو سراخ کے اندر پانی نہیں ڈالنا جس پہ غسل فرض ہے باہر کی جلد اس پہ دونا فرض ہے دور کیا جائیے یہ ہاتھوں کی انگلیاں آئیں ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ کا یہ جو حصہ ہے آپ امید ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو میں دکھا رہا ہوں اشارہ بھی کرو یہ جو بیچ کا حصہ ہے انگلیوں کا یہ ایسے ہی پاؤں کی انگلیوں کا بیچ کا حصہ ہے آپ کبھی تجربہ کر لیں کہ آپ نے ٹوٹی چلائی اس کے نیچے پاؤں کر کے نکال لیں اور پھر چیک کریں کہ آپ کا پاؤں کتنا دلہ ہے اور پھر ان ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے جو بیچ کا حصہ ہے اس پہ غور کریں کہ اس میں سے کتنا حصہ جو ہے بندے کا بے دلہ رہ گیا ہوگا اب اپنی طرف سے تو جناب غسل کر لیا لیکن اندر کے اس سے بے دلے رہ گئے تو غسل نہیں ہوا غسل نہیں ہوا وضو نہیں ہوا وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی نہیں ہوگی نماز اس کی اوپر سے وہ جنبی آلت میں ہے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے پھر وہ کھائے پیے گا تو بزرگوں کا فرمان ہے اس سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے تو ہماری لاکھوں لاکھ مشکلیں وہ ہیں کہ جس کا حال اللہ رسول کے فرامین پر عمل میں موجود ہے اور ہماری انگنت مشکلیں وہ ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر ڈالی ہوئیں اس کا سبب ہم ہیں تعویزات نہیں ہے جادو نہیں ہے اس کا سبب ہم خود ہیں کہ تھوڑی سے ایک مسلمان کے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ یہ ذریعت دین کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھے جو فرائز و واجبات ہیں وہ ان کو سیکھے میں نے ایک دن پہلے نشست میں آب حضرات کی خدمت میں ارز کی تھی کہ لاکھوں لاکھ عمرے پہ خرچ ہو رہا ہے لاکھوں لاکھ حج پہ خرچ ہو رہا ہے اور پوچھ لیجئے جناب سے کہ کل آپ کی فلائٹ ہے حج کے فرض کتنے ہیں حج کے واجبات کتنے ہیں عمرے کا طریقہ کار کیا ہے احرام کی پبندیاں کیا کیا ہیں کیسے کریں گے آپ عمرہ حج کس طرح کریں گے تو اکثریت یہ ہی نہیں کہتی جیسے لوگوں کو کرتے دیکھیں گے پوچھلا وہاں گے کسے کھڑو یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جب پاسپورٹ جمع کروا دی ہے حج و عمرہ کے لیے تو اب مدینہ پاک مکہ پاک کی حاضری کے شوق میں مستند کتاب کا عالی حضرت کی انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ دیکھ لی جائے تو ان مسائل بہار شریعت کو دیکھ لیا جائے کہ ان مسائل کو پڑھا جائے اور پڑھ کر پہلے سے بندہ تیاری کرے تاکہ میرا صحیح طریقے پہ حج بھی ہو جائے عمرہ بھی ہو جائے اور کیا یہی سبب نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ حج اور عمرہ کر کے بھی ان کی زندگیوں میں کوئی انقلاب اور تبدیلی اور چینج نہیں آتی اس کے سبب یہ ہے کہ وہ اثر منزل کو پا نہیں رہے تو طہارت ایک بنیادی چیز ہے یہ باتیں تو میں آپ کو نماز کے ٹوٹ جانے کی بتا رہا تھا لیکن جو موضوع چھڑ گیا ہے یہ کتنا ضروری ہے آپ اس سے خود آگاں ہیں تو دیکھنے کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کہ کتنی کتنی بڑی باتیں ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ سرے سے نماز ہی بندے کی نہیں ہو رہی وہ بے غسلی حالت کے اندر پھر رہا ہے تو صرف یہ ہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں شانپو کون سا استعمال کروں جس سے میرے بالوں کی چمک اور رنگت اس میں نکھار آئے اور اس میں نرمی اور ملائمت آئیں اور میں ایسا سابون استعمال کروں کہ جس سے رنگت گوری ہو جائے انہی چیزوں پر ہم پڑھتے رہیں کہ پاکیزگی کی طرف توجہ کیوں نہیں کریں گے کہ جس سے کم از کم بندے کو پاکیزگی حاصل ہو جائے پاکی حاصل ہو جائے اب آپ کی خدمت کے اندر کچھ مکروحات تحریمہ بچے ہوئے منٹوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں مکروحات تحریمہ مکروح تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے تو یہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں داڑی یا بدن یا لباس کے ساتھ کھیلتے رہنا داڑی کے ساتھ جسے میں پہلے گزارش کر چکا یہ مکروح تحریمی ہے کپڑا سمیٹنا جیسا کہ آج کل بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت یعنی رکوع سے سمی اللہ علیہ و الحمدہ کہہ کے اٹھے تھے اسی میں کچھ تو اپنے آدھے شلوار پیجامے کو سمیٹ لیتے ہیں اور اب جو سجدے میں جانا ہے تو وہ آگے یا پیچھے سے پیجامے شلوار وغیرہ کو اٹھا لیتے ہیں یہ مکروح تحریمی ہے اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے نماز کی حالت میں چھڑانے پہ حرج نہیں ہے نماز کی حالت میں صدل کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کو لٹکانا مثلا سار یا کندے پر اس طرح سے چادر یا رمار وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے کندے پہ ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں ہے اب میرے پاس اس وقت رمار نہیں تو میں آپ کو پریکٹیکل کے دکھاتا بیٹا آپ مجھے چادر دیں گے تو میں تاکہ ہمارے ناظرین تک وہ طریقہ کار بھی جو ہے وہ آپ کے گوشت گزار ہو جائے یہ بہت زیادہ بابا عام ہے اور یہ میں جو ابھی آپ کی خدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایسے چادر لی ہوئی ہے رمار لیا ہوا ہے تو اس کو ایسے اس کے دو پلڑوں کو لٹکا دینا یہ نمبر دو اس طرح لٹکا دینا کہ ایک پلڑا کندے کے پیچھے چلا گیا اور ایک آگے کی طرف لٹک رہا ہے یہ مگروہات تحریمہ میں سے ہے اور اس طرح مطلب کے چاہے کندے سے لیا ہوا ہے اور اس کو یوں ڈال دیا تو ٹھیک ہے البتہ نماز کی حالت میں ایک روایت میں ہے کہ نماز کی حالت کے اندر اگر چادر وغیرہ ہو تو وہ اپنے سر کے اوپر سے اوڑی جائے اور وہاں سے دائیں پلڑوں بائیں کندے کی طرف ڈال دیا جائے تو البتہ کندے پر ڈالی ہوئی ہے تو اس کو یوں ڈال دیا تو یہ درست ہے لیکن ایسے لٹکا دینا جیسے میں کر کے دکھا رہا ہوں یا ایک پلڑا پیچھے ایک آگے یہ سب ایسے طریقیں جن کا تعلق مگروہات تحریمہ سے ہے آج کل بعض لوگ ایک کندے پر اس طرح رمار رکھتے ہیں پیٹھ پر جو میں نے ابھی کر کے دکھایا اس طرح نماز پڑھنا مگروہ تحریمی ہے دونوں آستینوں میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑی ہوئی ہو تو نماز مگروہ تحریمی ہے یہاں پر بعض لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹی شٹ کا رواج عام ہو چکا ہے حضرت مفتی وقار الدین رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے اندر یہ بات ہے کہ ٹی شٹ جو ہے وہ ہاپ بازو والی شٹ بھی ہے ہاپ بازو والی جو شٹ ہے یہ ایک ایسا عام لباس ہو چکا ہے کہ یہ ردی لباس نہیں مان جاتا تبکہ عام لوگ فنکشنوں میں بڑے پروگرامز کے اندر بھی یہ پہن کر جاتے ہیں تو اگر ہاپ بازو والی شٹ پہن کے نماز پڑھی تو نماز اس سے ہو جائے گی ایسے لوگ پینٹ شلٹ کی آلت میں نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پینٹ پہننے سے بھی نماز پڑھی نماز ہو جائے گی البتہ یہاں بہت ساری قباہتیں ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا لباس کس لیے ہوتا ہے لباس بندے کے وجود کو چھپانے کے لیے ہے شرم کی چیزوں کو چھپانے کے لیے ہے اور اب ہمارے کیا لڑکے کیا لڑکیاں خدا جانے کیا ہوا چل پڑی ہے اور کیا دماغ پر خمار چڑ گیا ہے کہ لڑکے بھی اب یوں کہنے کہ لباس ایسا ہوگے جس میں آدھے ننگے ہی نظر آئے اور عورتوں کا جو حال ماز اللہ وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے تو ایسی چست اور تنگ پینٹ پہننا کہ جس سے بندے کے شرم کی جو چیزیں ہیں جو چھپانا ضروری تھا اب ان کی حیعت ان کی شکل شباحت جو ہے وہ اوپن بندے کو دکھائی دے رہی ہے لباس کا مقصد کہاں رہ گیا لباس کا مقصد ہی فوت ہو گیا جس کام کے لیے لباس تھا تو ڈیزائننگ بھی دیکھئے لیکن ڈیزائننگ کے اندر غیرت و حمیت و شرم و حیاء جو ہے اس کا سودا نہیں کر دینا چاہیے مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے ہمارے آج کل کے اکثر لڑکے تو کہتے ہیں کہ جناب ہم لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں دکھیں خدا جانے وہ کیا پانا چاہتے ہیں کس چیز کا حصول چاہتے ہیں اللہ نے ان کو مرد بنایا کوئی کان میں بالی ڈار رہا ہے کوئی ناگ میں کوکا ڈار رہا ہے بریس لڈ پہنے ہوئے ہیں عجیب عجیب بے ڈھنگے سٹائل ہیں بالوں کے ایسے سٹائل ہیں کہ بس جناب وہ مو کو ایسا چٹم مٹم اور حجاموں کی دکانوں پر جناب بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ ایسا چہرہ بنا دیں کہ جو رنگت ہے وہ گوری ہو جائے اور بس جناب جانا ہے تو ایک دفعہ لش پش ہو جائے کاش کہ اس سے آدھی توجہ بندہ اپنے دل پر دے صوفیہ فرماتے ہیں اے وجود ہی اپنا سواری ملازہ فرماندہ ہے جس شہد رب نظر فرماندہ ہے صوفیہ فرماتے ہیں اس کو بھی کچھ صاف کر لے اور اللہ تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تو لباس شرم و حیاء کا ایک اکاس ہوتا ہے کہ بندے کو لباس ایسا پہننا چاہیے شخصیت کے مطابق بھی ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ پردے داری کا جو اہم چرین معاملہ تھا وہ معاملہ بھی بندے کے سامنے رہنا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور بہت بڑی ہی ایک اہم ترین بات ایک اہم ترین مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو درہ غور سے سن لیجئے گا پیشاب پیخانا یا ری کی شدت ہونا مثال کے دور میں بندے کو پیشاب آیا ہوا ہے وضو ہے انہیں کہا یار فٹا فٹ پہلے دو سجدے کر لیے پھر واش روم چلے جائیں گے اچھا اب اسی طریقے سے پیٹ سے ہوا خارج ہوا چاہتی ہے لیکن وہ ضبط کیے ہوئے اب وہ ساری چیزیں یہ سامنے رکھ کے غور سے مسئلہ سن لیجئے گا اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی شدت ہو تو وقت میں وسعت ہونے کی صورت میں نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے مطلب بڑے کنٹرول کر کے بڑی شدت ہے اور اس کے باوجود وہ روکے ہوئے اپنے پیشاب وغیرہ کو کہ بھا جیے وضو ہے فے کھیچل کی نہیں کرنی جناب فے وضو کر دے فیرو اے دنالی اے وی ڈنگ ڈپاؤ اے وی کم چک دے ہو پھر اوپر سے مطالبہ یہ جی روانیت نہیں ملتی بھئی ہم تو عبادت کرنے ہی یہ لگ گئے ہیں کہ ڈنگ ڈپاؤ ویلا لگا ہو عبادت تو ہم کرنے بڑی مازد کے ساتھ عبادت کریں گے تو روانیت ملے گی اور یہ صورت ہے کہ ایک دفعہ وضو کرنے پر حدیث شریف میں وضو پر وضو کرنے کو بھی نور فرمایا گیا کہ نور انعلا نور ہے تو مثال کے طور پر ابھی جنہوں نے عشاء نہیں پڑی فار ایکزمپل عشاء نہیں پڑی ابھی عشاء کا وقت موجود ہے کھلا وقت سہری تک موجود ہے وضو ہے ان کا پیشاب شدت سے آیا ہوا ہے اب اس کو روکے ہوئے ہیں اور کہا بس عشاء پڑھنے فڑا فٹ تو اگر اتنا وسیع وقت نماز کا وجود تھا تو یہ نماز شروع کرنا ہی گناہ تھی اس حالت میں کہ پیشاب کو روکا ہے ری کو روکا ہے اگر ایسا ہے کہ فراغت اور وضو کے بعد نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو نماز پڑھ لیجئے اور اگر دورانے نماز یہ حالت پیدا ہوئی تو اگر وقت میں گنجائش ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہے اگر اسی طرح پڑھ لی تو گناہگار ہوں گے سمجھا رہی ہے آپ کو اور اس سے آگے ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ دورانے نماز کنکریاں ہٹانا مکروح تحریمی ہے حضرت سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دورانے نماز کنکری چھونے سے متعلق بارگاہ رسالت میں سوال کیا تو ارشاد ہوا ایک بار اور اگر تو اس سے بچے تو سیاہ آنکھوں والی سو اونٹنیوں سے بہتر ہے ہاں حدیث مکمل ہو گئی اب مسئلہ پڑھ رہے ہیں اگر سنت کے مطابق سجدہ ادا نہ ہو سکتا ہو تو ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے اور اگر ہٹائے بغیر واجب ادا نہ ہوتا ہو تو ہٹانا واجب ہے چاہے ایک بار سے زیادہ کی حاجت پڑے یعنی کنکری مزہ روڑی وغیرہ عموماً اب تو اس کی جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس کی کوئی سفر حضر میں ضرورت پڑھ سکتی ہے وگرنا مساجد کے اندر قالین بچے ہیں فرش بھی ہے تو بالکل صاف ستریں ان پر روڑی کنکر ایسی نہیں کہ جو بندے کی پیشانی یا ناک کو زخمی کر دے مکروح تحریمی ایک اور چیز نماز میں انگلیاں چٹخانا پٹا کے نکالنا یہ مکروح تحریمی ہے خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹخایا نبی پاک علیہ السلام نے انتظار نماز کے دوران انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا مزید ایک روایت میں ہے نماز کے لیے جاتے ہوئے کہ در سے نماز پڑھنے کے لیے نکلیں انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا ان آدیس مبارکہ سے یہ تین احکام ثابت ہوئے نمبر ایک نماز کے دوران نماز کے لیے جاتے ہوئے اور نماز کے انتظار کے لیے جب بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلیاں چٹخانا مکروح تحریمی ہے نمبر دو خارج نماز میں بغیر حاجت کے انگلیاں چٹخانا مکروح تنزیحی ہے مکروح تحریمی نہیں ہے نمبر تین خارج نماز میں کسی حاجت کے سبب مثلا انگلیوں کو آرام دینے کے لیے انگلیاں چٹخانا بلا کراہت جائز ہے کہ بعض بندوں کے ہاتھ بوجل ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ایسے پٹاخے نکالتے ہیں تو اس میں نماز کے علاوہ میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں کہ اے بڑا نیش ہندہ ہے جڑا انگلیاں پٹا کے کرنا ہے تو یہ نیش کوئی نہیں ہوتا کوئی معاملے میں اس کا نقصان ہوتا ہو تو بچنا چاہیے ویسے کو اپنے ہاتھوں کو رات دینے کے لیے نماز کے علاوہ عام روٹین میں انگلیوں کے ہاتھوں یا پاؤں کے انگلیوں کے پٹاخے نکالے تو اس میں حرج نہیں ہے تقریبا ہمارے جناب یہ غالباً گیارہ بارہ منٹ ہو گئے سوالات کی طرف آتے ہیں ہمارا یہ موضوع کل بھی ہوگا اور کتنا اہم موضوع ہے مجھے اس پر بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جتنے آج ہمارے ساتھ آپ شریک ہیں آج کی ہوئی گفتگو کو ضرور بلزور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک سباب کی نیت سے علم دین کو عام کرنے کی نیت سے شیئر کرنے کی صورت میں پہنچائیں تاکہ کوئی اس غلطی کا مرتقب ہو تو وہ اس سے بچ جائے اور اس کی صحیح نماز ہو جائے میرے لئے آپ کے لئے سب کے لئے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے سوالات فرمائیں علی بٹی صاحب کا سوال ہے کذا نمازوں کے بارے میں کچھ ایک شہر کرنا علی بٹی صاحب کا یہ جو سوال ہے ایک تو ان سے گزارش ہے کہ ہماری پوری ایک نشیست تھی کذا نماز کا طریقہ تو آپ سرچ کر لیں ہمارے اسی کو اور مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ کذا نماز کا طریقہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بلکہ یوٹیوب چینل پر بھی اس کو ڈانلوڈ کر دیا گیا ہے واحد و ا ا ا ا ا ا ڈی ٹی وی واحد ٹی وی آپ سرچ کریں گے یہ ہمارے اب آپ کا ہمارا بنایا ہوا یوٹیوب چینل ہے تو کذا نمازوں کا طریقہ جو ہے وہ اس پر چڑھا دیا گیا ہے یہ بیان آپ اس کو وہاں سے سنیں کیونکہ سارے تفصیلی مسائل کہ ذمہ ہو اس کو ادا کرنا چاہیے اس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا چاہاں کہ نوافل کی بجائے بندے کو چاہیے کہ سر پہ جو قرض چڑھا ہوا ہے فرائض کا وہ ادا کرے اور قضاء میں کیا پڑھیں گے فجر کے دو فرض زہر کے چار فرض اثر کے چار فرض مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض اور وطر ان چیزوں کے اندر قضاء ہے باقی نفل سنتیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کی قضاء نہیں ہوتی جی ہاں یہ مسئلہ عید کے دنوں میں کافی گردش کرتا ہے کہ عید والے دین عید سے پہلے اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس مہمان کا فطرانہ جو ہے وہ گھر والوں کی ذمہ ہوتا ہے مسئلہ بنانے والے بڑے سیانے وہ کم خرچ والے ہی مسئلے بناتے ہیں کہ جس میں کوئی سو 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 رپیہ ہی لگے تو مسئلہ کسی نے بنانا ہی تھا تو یوں بھی بنا دیتا کہ اگر بڑی عید والے دن کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو اس کی طرف سے بھی قربانی گھر والا کرے تو لوگ تب تو کوئی سمجھ میں آتی ہے تو یہ کیا ہوا کہ فطرانہ تو وہ کرے مہزمان لیکن قربانی نہ کرے یہ الزامی جواب کے طور پر میں نے بات کی تھی گزارش یہ ہے کہ فطرانہ بالغ اولاد ہو جائے نا بالغ بالغ اولاد کا فطرانہ بھی ماں باپ کے ذمہ اس کے والد کے ذمہ نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھیں بیوی کا فطرانہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے شوہر کا فطرانہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے یہ ہم انشاءاللہ ایک آدھے دن میں یہ مسئلہ نماز کے کل والی نشیز کر لیں پھر آپ کو فطرانے کے مسائل بھی عرض کرتے ہیں تو لہٰذا مہمان ایک آئے داس آئے عید والے دن آئے اس سے دو دن پہلے آئے کسی مہمان کا فطرانہ میں زبان پر لاغو اور نافذ نہیں ہوتا محمد لطیف شاہیب درانے نماز جو خیالات آتے ہیں اس پر بارے میں کوئی اشیاء ہے درانے نماز خیالات آنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب طہارت کا کامل نہ ہونا اور بعض لوگ جب ہم لفظ طہارت متعلقاً بولتے ہیں تو بعض لوگ صرف اس سے اسنجا وغیرہ مراد لیتے ہیں جو میں نے ابھی غسل کے متعلقہ وضاحت کی ہے کہ اب ایک مرد ہے عورت ہے بالی ہو گئے ہیں اب ان پر غسل فرض ہوتا ہے تو جو چیزوں کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے کہ بال برابر یا بال بے دھلا رہ گیا تو اس سے غسل نہیں ہوگا تو اب نماز پڑھیں گے تو نماز کیسے ہوگی دوسرا ایک حدیث شریف کے مطابق جہاں پشاب وغیرہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر غزو کرنے سے بھی نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں تو طہارت ان امور کا اگر لحاظ کیا جائے خیال کیا جائے تو بہت سارے وسوسوں کی کارٹ ہو سکتی اس سے بچ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی کہ وسوسے اگر نماز میں آئیں تو گھبرانا نہیں چاہیے سورہ فاتحہ کے ترجمے پر توجہ کریں تصبیم رکوع میں ہم کیا کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں سبحان ربی العالی اگر معنی ذہن میں آتا چلا جائے گا تو ساری توجہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر رہے گی اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب نماز سلام پھیریں آپ تو صرف تھوکنا نہیں ہے اگر زیادہ نماز میں وسوسے آتے ہوں تو جیسے تھو تھو کرنا ہے تو آعوذ باللہ اور لاحول شریف پڑھ لیں اس سے بھی نماز کے وسوسوں میں کمی آ سکتی ہے امالتیس صاحب کا ہی سوال ہے کہ اوڑ کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ میں یہ سوال کا جواب جناب میں کل دوں گا پورے غور و خوص کے بعد البتہ یہ بات تو تیہ ہے کہ اکیلہ بندہ خود عید کی نماز تو پڑھ نہیں سکتا یہ بات تو تیہ ہے موجودہ حالات میں کیا صورت حال ہے یہ انشاءاللہ عز و جل کال عز کریں گے محمد عزیز صاحب کے سوال ہے کیا امامہ شریف کے لئے شملہ ضروری ہے اور فرق نمازوں کے نوافع جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ پر پڑھنا سنت ہے یا پھڑی ہو پر امامہ شریف بزاتے خود سنت ہے موبائل دیں گے آپ امامہ شریف خود سنت ہے اور شملہ چھوڑنا بھی سنت ہے اور بعض جگہ پر سرکار علیہ السلام سے امامہ شریف کے دو شملے جو ہیں ان کا بھی ذکر موجود ہے تو لہذا یہ سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا چاہیے دوسرا کیا تھا اسے لیٹر سوال امامہ شریف کے ہاں یہ مسئلہ غالباً کل بھی آیا تھا اور اس سے پہلے بھی ہم اس کو گزارش کر چکے ہیں اور جو ہماری تین نشستیں تھی اس سلسلہ علم و عدب کی نشان دے ان کے سلسلہ اس میں بھی اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ نوافل بغیر عذر کے یا عذر کے ساتھ بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑے یعنی کوئی پرابلم نہیں کھڑے ہونے میں نفل ہو جائیں گے نفل ان کے ہو جائیں گے لیکن حکم حدیث کے مطابق سواب اس کو آدھا ملے گا جی دیکھئے جب جان بچانے تک کی بات آئے تو یہاں تو نماز توڑنے کی بھی اجازت موجود ہے تو البتہ یہ گولی رکھنے کا جو مسئلہ اس کا جواب بھی میں کل ارز کروں گا انشاءاللہ جی شعبان بڑ صاحب کا سوال ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جس کی داڑی مچی سے کم ہے اگر اس کے پیچھے نماز پڑی تو وہ واجبوری عادہ ہوگی کیا اس لیمن میں کوئی حدیث شریف موجود ہے دیکھئے فاسق مولن کس کو کہتے ہیں جو اعلانیاں سنت کی مخالفت کرے اور داڑی شیف کی مقدار چاروں فقہ کے نزید ہو حدیث کے تحت ایک مٹھی ہے ایک مٹھی سنت سے ثابت ہے اس سے زیادہ تراشنہ کا ذکر حدیث میں موجود ہے فقہا حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے چاروں کا اس پر اتفاق ہے اور لہٰذا اس کا مرتقب جو ہوگا وہ فاسق معلن ہے اور فاسق معلن کے پیچھے پڑی کی نماز باجب العیادہ ہے اور یہ میرا فرمایا ہوا نہیں ہے یہ فتوہ سرگار اعلیٰ حضرت کا بھی ہے اور یہ مسئلہ صدر شریعہ وضیق اور فقہاں نے بھی لکھا ہوا ہے شاہر سرفرال صاحب کا سوال ہے کہ حضور جو چادر لٹکانے والے والی ربایت ہے اگر اس کا حوالہ میں آتا ہے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے نماز کی حالت میں کپڑا گھرسنے سے منع فرمایا ہے اور یہ دیکھیں فقہاں جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ آحادیث سے ہی استمباد کرتے ہیں کہ صدل جو ہے کپڑا لٹکانے سے منع کیا گیا ہے تو یہ رد المختار اور بار شریعت فتاوہ رزویہ اور دیگر قدب فقہ کے اندر مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے سوالات مکمل ہوگئے یہ جناب نور عاصف صاحب ہیں محمد عرسلان عطاری صاحب ہیں ڈاٹر عبدالکریم صاحب ہیں حافظ ابو بکر صاحب حافظ مہران صاحب ہیں حافظ جناب شاہد سرفراز صاحب ہیں وسیم اختر صاحب ہیں راش شفیق صاحب ہیں محمد اکرام صاحب ہیں جناب علی رضا اور محمد محمون عطاری صاحب جناب محمد ندیم قادری صاحب جناب سب کو خوش آمدیت آلاؤں و سحلن ماشاءاللہ ہمارے معروف سنا خان محترم افتخار رضا قادری صاحب حیصلہ باز سے جناب بھی نظر آ رہے ہیں جی آلاؤں و سحلن جناب شفقت رسول صاحب آچھا شفقت رسول صاحب کا سواب آگیا کیا امامے کے نیچے ٹوپی پہننا ضروری اور لازمی ہے نبی پاک علی صاحب نے فرما ہم میں اور مشرقین کے امامہ باندھنے میں فرق یہ ہے کہ وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں تم ٹوپی پر پگڑی باندھا کرو یہ فرق ہے جی ندیم اسگر گل صاحب جی آپ کو بھی خوش آمدیت ماشاءاللہ محمد اسد راتھور صاحب جناب آپ کو بھی فیصلہ بات سے خوش آمدیت جی آپ کی زیارت ہو رہی ہے اہلوں و سہلن وسیم اختر صاحب حافظ رزوان سلطانی صاحب حافظ صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت حاجی انصر قادری صاحب میرپور سے خوش آمدیت میاں سلیم صاحب پیر مال سے اہلوں وسہلن محمد اجاز صاحب جی سلام کہہ رہے جی وعلیقم السلام ورحمت اللہ اسرار جوئیہ صاحب جی خوش آمدیت اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کو سلامت رکھے محمد عثمان قادری صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت جناب حافظ غلام شبیر صاحب حافظ صاحب محترم آپ کو بھی خوش آمدیت رانہ محمد نوید صاحب آپ کو بھی سہلن سہفی سونڈ وارے ہمارے بھائیں ہیں جی خوش آمدیت آپ کو بھی رزوان صاحب آگے مجھے پڑھنے میں کچھ دکت ہو رہی ہے موبائل غالباً لکھا ہے آپ کو بھی خوش آمدیت جی آصف علی صاحب جی سلام کہہ رہے ہیں وعلی السلام رحمت اللہ غلام رسول صاحب ہیں جناب خوش آمدیت اسرار امین حبیبی صاحب سانگلہ سے جناب کو خوش آمدیت علی بھٹی صاحب کو بھی خوش آمدیت جناب کاری محمد انام الحق صاحب جی کاری صاحب کو بھی جناب خوش آمدیت حافظ نور صاحب محترم ہمارے جی آپ کو بھی خوش آمدیت ہمارے محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب جی مالک کریم سلامت رکھے عباد رکھے جی علی رضا نشاہی صاحب کا سوال آیا ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضا ہے تو ایک تو آپ وہی یوٹیوب چینل کو کھولیں ہمارے واہر ٹی وی کو کاری عبد ال وحید جنہدی صاحب وعلی السلام جناب کو بھی خوش آمدیت جی آپ کو بھی حلو مسالان تو فجر کی سنت اگر رہ گئی ہوں تو جب اشراق چاش کا وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھی جائیں زوال سے پہلے پہلے مستحب ہیں اور وقت زوال گزر گیا اور زور شلو ہو گئی تو اب ان کا وقت بھی گیا تو کل جناب پھر انشاءاللہ نماز ہی سرلیٹڈ اہم ترین جو مسائل ہیں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے ملک زیشان صاحب جی آپ کو بھی خوش آمدیت جی تو کل وہ ذکر کیے جائیں گے آج کا جو سلسلہ گزر چکا ہے اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں آپ غور کر لیا کریں کہ آپ نے شیئر والا معاملہ کر لیا کہ نہیں میرا یہ بار بار کہنے کی ایک غرض و غیت نیتوں کے حال اللہ سل بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو مسائل ان کی ضرورت سب کو ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنوں تک چلا جائے تو یہ بڑی برکت والی ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علن نبی جی وآلہ صلی اللہ تعالی علی وسلم صلات وسلام علیک یا رسول اللہ الہ 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 حضر قبول فرما اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما الہ ہمارے ماں باپ پر کرم فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما الہ تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما میرے مالک بیماروں کو شفا دے بے قراروں کو قرار دے بے روزگار دے دے بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے مقروزوں کو قرضوں سے نجات دے دے ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شریعت متحرہ کا جو حسن ہے نظام مصطفیٰ وہ نصیب فرما الہی اپنے حبیب کا صدقہ کتنا طبقہ تیرے محبوب کی امت کے فراد کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے سبب بے روزگار ہیں مولا سب کے حالوں پہ کرم کر ہم کرم کی بھیک مانگتے ہیں تیرے دربار سے ہمیں کسی کا محتاج نہ کر سب کے گھر بار کی خیر فرما سیسے سے جڑے احباب کی خیر ہو جنہوں نے دعاوں کے جناب آپ کی محبت کے آپ بھی دعاوں سے نواز رہے قبلہ سید عبرار حسین شاہ صاحب کی زیارت ہو رہی ہے خوش آمدیت غلام حسین صاحب کی زیارت ہو رہی ہے خوش آمدیت شیخ محمد صحیح صاحب نظر آئیں جی آپ کو بھی آہلون وسہ لن اور ابھی آجی ماشاءاللہ ہمارے آجی اماد بڑھ صاحب حسین آپ کو بھی خوش آمدیت اقبار رضا صاحب کو اور زفر اقبال صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت جی اور جناب محترم بلال حبیب صاحب کو خوش آمدیت میاں شہزاد اسلم صاحب حافظ ولید انجم صاحب نظر آرہیں آپ کو بھی خوش آمدیت جی آپ سب کی محبتوں کا بڑا شکریہ کل انشاءاللہ ای ہی موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے سوا دس بجے